نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیم نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ دوسیہ نعرہ واسیہ نعرہ واسیہ سیدی مرشدی 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 لانسان امام احباب تشریف رکھیا پرشت حقات محترم جس ہستی کا انتظار تھا وہ مسلم دے صدارت مسلم دے خدابت پر جلبا فرز ہو چکے ہو چکے ہو چکے ہو چکے سی یدی مرشدی 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 غلام ہے غلام ہے غلامی اے رسول میں سی یدی مرشدی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والسلام علی نبی سبحان اللہ الوزن والفضل والعدل والنزم والعزم بالجزم سبحان اللہ ببہدتی و بکبریائی و بسبحانم و باتقانم و باعلانم و بایمان سبحان اللہ و باتقانم و باعلانم و بایمانم و بایرفانم و بسلطانم و بیانم في فرقانم سبحان اللہ وحده لا شريك له سبحان اللہ وحده لا شريك له وحده بوحدة موخدا بوحدة موخدا بوحدة موخدا بوحدة سبحان اللہ وحیدا واحدا بلا جدد و مدد و نسب و وصف في القمان سبحان اللہ لا شريك له ولا نذیر له ولا مثل له ولا مواسل سبحان اللہ لا بلد ولد جلد جسد رسو عز و نسب و لا عیب طابلہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ و مطلوبنا و منغزومنا و مقصومنا و محبوبنا و معشوقنا غوسنا و غیاسنا و معیننا و فریدنا و نظامنا نظام اللہ نظام اللہ اکمر انور اجدر اکسن اکمل اشرف انسا و اولا اعلا اول آخر ظاہر باطن اللہ سمان شد ون محبوب ربنا و سمدنا و ندلنا و جدلنا و رون کی جدراننا اللہ یا سورہ وراؤنوں کی جدراننا جیڑے سڑیاں قدہ دی رونہ دی رونہ و تبریک بوجوتنا جو ہمارے گھروں کی برکت ہیں و قررت اویوننا جو سڑیاں کھان دی تھندہ کھان و تطہیر سیورنا جو سڑیاں دی پکیزگی نے سینیاں دی پکیزگی نے و تنویر قلوبنا و سبب تغفیر زنوبنا و علت تقبیل حسناتنا و قاسم رزق رازقنا عبیب مجیب منیب کریب ربنا و عدوة عدوة ندوة نزمة رتبت اسوة حسنا بدلائل القاہرت الغالبت الظاہرت الباطنہ سم سعید الى صدرت المنتہا اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علا ان اولیاء اللہ لا خوطم علیہم علاہم یحزنون نعرہ تکبیل نعرہ رسال نعرہ حدری نعرہ غنسیہ نعرہ غنسیہ صدق اللہ العظیم وعا نبی ریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا احب اللہ العبد ابو ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رشاد فرماتے ہیں عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ المعروف ابو ریرہ آپ رشاد فرماتے ہیں میں انہ کننل سنے آئے سنہ نبی پاک فرمارے سن اذا احب اللہ العبد جدو اللہ نکین المحبت ہو جاؤے نادا جبریل پھر بولاتے ہیں جبریل کو او جبریل لسن تو می آئی لو ہم اذا احب اللہ العبد جب اللہ کو کسی بندے سے محبت ہو جائے احب اللہ العبد اذا جب محبت ہو جائے نادا جبریل تو اللہ بولاتا ہے پھر جبریل کو اور فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ خُلَانَا جبریل تیرے رب اللہ فلانے نال محبت ہو گئی ہے فلان سے لب ہو گئی ہے فلان سے محبت ہو گئی ہے فلان سے پیار ہو گیا ہے فا احببو ہم تو می محبت کر کتنا قیمتی وہ کام ہو گا جو خود رب کرتا ہے جبریل سے کرواتا ہے اذا احب اللہ العبد نادا جبریل بولاتا ہے جبریل کو پھر کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ خُلَانَا جبریل تم بھی محبت کرو فَيُحِبُّ خُلَانَا جبریل پھر جبریل بھی محبت کرتا ہے فَيُحِبُّ خُلَانَا جبریل فِي اَحْلِ السَّمَائِ اَحْلِ السَّمَائِ سپیکر دیوی لوڑ کوئی نہیں مولن ہے جبریل مولن ہے عبدالقادر جیلانی غوثِ سمدانی قطبِ ربانی کندیلِ نورانی واقفِ اسرارِ حقانی مولن ہے خواجہ محین الدین چشتی اجمیری مولن ہے میرے آقا حضور فرید الدین زہد الانبیاء مولن ہے میرے آقا نظام الدین اولیاء مولن ہے حضرت خواجہ سلطان العارفین سلطان باہو مولن ہے حضرت پیر محر علی شاہ مولن ہے داتا علی اجمیری اے آسمان والو اللہ کو او بغداد والے سے محبت ہو گئی ہے تم میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں اب تُسان سارے بھی اُنَنَا المحبت کروں وَيُحِبُّهُ آلُ السَّمَائِ سارے آسمان آلِ محبت کردینے سُمَّ يُودَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْدِ پھر ان کی قبولیت زمین پر رکھ دی جاتی ہے ہم ان کے محب چوتھے درجے پر آ کر ہوتے ہیں پہلا محب رب پھر جبریل پھر فرشتے پھر یہ خاکی وجود وعن نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جقول ان اللہ تعالی قال منادلی ولیا فقد عازنتو بالحرب وما تکرب علی عبدی بشین حب علی مم مفتزرتو علی وما جزال عبدی تکرب علی بالنوافل حتہ احبہو فا اذا انببتو فکنتو سمعو اللذی اسبعو بے و بسرہو اللذی یمسرو بے و یدہو اللتی یبتشو بے ہا و رجلہو اللتی یمشی بے ہا و ان سعالنی لاؤتیننہو و لین استعازنی لاؤیزننہو و ما تردد و انشین انا فاعلو ترددی ان نفس المؤمن یکرہو الموت وانا اکرہو مساعتہو و لا بدلہو من ووق ما قال رواہو البخاری و مسلم و عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان من عباد اللہ تعالی لعنا سمعہم بے انبیاء و لا شعہدہ یغبتہم الانبیاء و الشعہدہ بمقانہم من اللہ یوم القیامہ قالوا ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تخبرنا منہم یا رسول اللہ سندس سہین کیڑے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم قوم انتحابوا بروح اللہ تعالی على غیر الہم و لا اموال جتعاتونها انہا وجواهم لنور سم انہم لعلا نور و انہم لعلا نور لا جغافون اذا خاف الناس ولا جفزنون اذا حزن الناس سم قرآن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر آیا الا انہا اولیاء اللہ لا خوفن علیہ و لا هم یگزنو وانبی ورائرق رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاؤن نابدین تخاب فی اللہ تعالی وضائد فی المشرب وآخر فی المغرب لجمع اللہ تعالی بینوما یوم القیامہ فیقوی حادل لذی کنت تحبہو فجا او کما قال ان اللہ وملائکته یسلون علن نبی جائی والذین آمن صلو علیہ وسلمو تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا علیہ وصحبہ اجمعین مل کر پڑیں السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابہ یا حبیب اللہ پھر پڑیں السلام علیکہ یا سیدی یا رحمت اللہ العالم وعلا آلیکہ وصحابہ یا شبیع المنمی اللہ وحدہ جل جلالوہ وعمنوالوہ وعزہ اسموہ وطبارک اجدوہ کے لئے محمد و محاسم جو محمود اول ہے اور کائنات کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے اور پوری کائنات کو اس نے فقط محمود اول کے لئے ہی تخلیق فرمایا جو خود محمود اول ہے اور کائنات کو تخلیق بھی محمود اول کے لئے فرمایا تعریف اس کے لئے جو محمود اول ہے اور درود اس شخصیت و ہستی پر جو محمود اول ہے کلام تھوڑی دیر میں سمجھ میں آئے گا آپ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ شنشائے بغداد کے تصدق سے کافی سارا فائدہ ہوا تعریف اس کے لئے کہ جو محمود اول ہے درود اس پر کہ جو محمود اول ہے وہ محمود اول ہے محمود اول کے حمد کرنے سے اور یہ محمود اول ہیں اس محمود اول کی تعریف کرنے سے جو حد فرماتے ہیں خود فرماتے ہیں جو خود فرماتے ہیں کہ میرے مالک نے اپنے نور کو دیکھا اور پھر نور کو دیکھ کر کہا کن محمدہ جو فرماتے ہیں مالک نے نور کو دیکھا اب یہ نہ پوچھئے گا کہ وہ کہاں تھا نور کہاں تھا کدھر تھا نور کیا ہے آپ زیادہ سمجھدار یہاں مجمع میں علماء تشریف فرما ہیں میں صرف توجہ دلوانا چاہوں گا اس کا نور اس سے جدا نہیں ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ خود ہی نور ہے اور آپ جانتے ہیں کہ نور ہے اس کی ذات نور ہے نور اس کی ذات ہے اور فرمان ہے ان کا جن پر ہم درود و سلام پیش کر رہے ہیں جن کی بارگاہ میں کہ خود ہی مالک نے اپنے نور کو دیکھا جگہ تو اور کوئی تھی نہیں کہ جہاں وہ نور موجود تھا وَفِ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَفِ ذَلِكَ الْوَقْتِ لَمْ يَكُنْ انسیوں وَلَا جِنِّيوں وَلَا شَرْكِيوں وَلَا غَرْبِيوں وَلَا سَمَا عَرْد وَلَا جِنَّةٌ وَلَا نَار اس وقت تو کوئی شہ بھی مرز وجود میں نہیں تھی کہ کسی جگہ کے تحیون ہو سکے بس ذات ہی ہے ذات نور ہے درود ہو ان پر جو فرماتے ہیں اس نے اس نور کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا قُن محمدہ محمد ہو جا حضور فرماتے ہیں فَإِذَا سَمِتُو سَوْتَ رَبِّي مربانی فرمائیں گے علمات وجہ رکھیں گے فَإِذَا سَمِتُو سَوْتَ رَبِّي جب میں نے اپنے رب کی آواز کو سنا تو پھر میں محمد ہو گیا میں نے اپنے رب کی آواز کو سنا میں محمد ہو گیا میں علماء زیوکار کی توجہ کا طلبگار ہوتے ہوئے آپ کے اقدام پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ایک لمحے کی توجہ کا طلبگار ہوتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں فَإِذَا سَمِتُو آپ سے بطر ماضی اور مزارے کسیوں کو کون جانتا ہے فَإِذَا سَمِتُو عزور کے محمد ہونے سے پہلے سمیتو ہوا ہے اور محمد بعد میں بنے ہیں اگر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب میں نے سنا آواز رب کو تو پھر محمد ہوا تو فیصلہ آپ پر میں چھوڑتا ہوں جو سننے کے بعد محمد ہوا وہ سننے سے پہلے سننے والا آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ آمد رزاہاں فاضل بریلوی قاتع نجدیت و دیوبندیت و رافضیت و خارجیت وہ جس کی طبیعت صدیقیت سے میں استحار لیتی ہے صداقت کو اور جس کا قلم عدالت عدالت سے فیض پا کر حق و باطل میں فرق کرتا ہے فرق کرتا ہے اور انصاف کے تقاضے پورے کرتا ہے اور جس کی طبیعت میں عثمان غری کی حیاء موجود رہے اور جس کی للکار میں مرتضی کی قطع حق حق فید رضا آپ سیدی آپ سیدی آلہ حضرت آپ سیدی آپ سیدی مل کر بولیں عشق و محبت عشق و محبت نہیں لطفایا مجھے پچھلے کیوں چپو اللہ دی قسم جے وجود نہ ہوندہ جے ہکے پتھان نہ ہوندہ آج نہ نقص بندی ہوتے تم نہ تم چشتی ہوتے نہ سوروردی ہوتے اللہ کے بندوں ہوتے ابھی تو پتہ نہیں پہاڑ کی کس کوہ میں ہوتے لگاؤنا رہا عشق و محبت عشق و محبت عالی حضرت عالی حضرت عالی حضرت عشق محبت اس کو محبت عالی حضرت عالی حضرت اس کو محبت عالی حضرت عالی حضرت اس کو محبت عالی حضرت عالی حضرت یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ ادوب کے سینے میں غار ہے فقیر تو ویسے ہی میدان میں نہیں آتے وہ تو صلح کھلی کر لیتے ہیں واللہ یہ ایسا فقیر ہے کہ جس نے ذرا پرابر بھی لگزش نہ کھائی فیض مستبا سے لیتا ہے نجوے اشرف کا اپنے آپ کو خاک گردانتا ہے اور غوث پاک کا نائب بن کر عمت کو کنارے پر لگا تھا سیدی عالی حضرت واضلِ بریلوی رشاد برماتے ہیں وصوے روح ان کا کیا کرتے ہیں وصوے روح ان کا کیا کرتے ہیں وصوے روح ان کا کیا کرتے ہیں ارے وصوے روح ان کا کیا کرتے ہیں شرح و شمس و دعا کرتے ہیں اور ان کی ہم مدحسنہ کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے حضور یہی تو فرما رہے ہیں اور عالی حضرت یہی تو سمجھا رہے ہیں حضور فرما رہے ہیں میں ہو گیا سننے کے بعد اور پھر جیسے ہی میں ہوا تو میں نے پھر الحمدللہ کہا جب میں نے الحمدللہ کہا تو رب فرن نے فرمایا مجھے دیکھ کر پہلے وہ نور کو دیکھتا تھا اب نور ظہور میں آ گیا تو وجودِ مصطفیٰ یا نورِ مصطفیٰ کو دیکھ کر رب نے فرمایا بلے و بلے محبوبہ کیسی حمد میری کی تھی یا مقصد یہ ایسی کہ جس کی بنا پر تجھے ہم نے تخلیق کیا کہا جب میں نے حمد کی تو رب اللہ تو پہلے ہی تھا جب ہم نے حمد کی تو وہ محمود ہو گیا جب رب نے ہماری تعریف کی لیکن اب ولیت دونوں طرف سے نہیں سر کی اب ولیت دونوں طرف سے یہ بھی میں دونوں دونوں کا ویسی ہی رٹ لگا رہا ہوں ساجن ہم تم ایک ہیں اور کہن سنن میں دھو ساجن ہم تم ایک ہیں اور کہن سنن میں دھو یارو من کو من سے تولیے تب من پورا ہو اللہ اکبر اور اللہ حضرت نے بھی یہی دوئی مٹائی ہے آپ برماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا جو کرنا ہے کر لائے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یہ میرا تیرا دوئی ہے اور وہاں ختم ہے خدا کی قسم وہ تو محراج کے قصیدے میں یہ ارشاد برماتے ہیں وہ برماتے ہیں اٹھے جو کسر دنا کے پردے ہیں قصر محل کو کہتے ہیں دنا قرب کو کہتے ہیں فرمایا اٹھے جو اس قرب کے محل سے پردے جو اٹھے تو ہو کیا اٹھے جو کسر دنا کے پردے تو کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو جائی نہیں دوئی کی نہ کہہ کے یہ بھی نہ تھے ارے تھے اٹھے جو کسر دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا اب کس کو خبر ہے اور اللہ حضرت حرماتے ہیں وہاں تو جاہی نہیں دوئی گی جیڑا دوئی نو برداشت نہیں کردہ وہ دوجہ نو بلاسے وہ میرے سادے و پراہو جو کہتا ہی ہے کہ دوجہ نہ منو وہ دوسرا بلا کر بلائے گا دوسرا بنا کر عبیب کو نہیں بلایا اپنا بلا کر مصطفیٰ کو طلب کی وہاں تو جاہی نہیں دوئی گی نہ کہہ کہ یہ بھی نہ تھے ارے تھے یہی تو تھے بعد ہم آستہ سے کر گئے ہیں جو کرنے تھے ارے یہی تو تھے اور کون تھا تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری اللہ اکبر میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور میری انکھوں کے تاروں اور میرے بھیٹوں اور میرے بھائیوں میرے کلیجے کے ٹکڑوں مور کرو ہم تو ان کی مدھو سنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا اور آگے بھرماتے ہیں ماہ شک گشتہ کی صورت دیکھو ماہ شک گشتہ کی اور کانپ کر مہر کی جیت دیکھو میری داڑی چٹی ہے ایساری جلوں میں ہند سندھ پھیرا ہوں مصر کے میں مکتبوں کو کھنگھال کے آیا ہوں اور عراق میں میں نے خاک چھانی ہے چھنشاہ بغداد کے دروازے پر میں نے دو سال تک تعلیمات حاصل کی ہے میں قسم کھا کر وحدہ ہو کی کہتا ہوں میں نے پوری روح زمین پر اپنی زندگی میں اعلیٰ حضرت سے زیادہ بہتر تحقیق زمانے میں اور میں نے اور میں نے یہ نفی نہیں کیا اور ہوں کی یہ ذہن میں رہے کہ کسی کو کوئی تکلیف ہو جائے نفی نہیں میں نے کی پر جو تحقیقِ آنیک دروازہِ آلہ حضرت پر ملتی ہے کہیں اور نشان ندار یہاں جید علماء بیٹھیں ابھی میں بات کرنے لگاؤں جید علماء ہیں یہاں اور میں بات کرنے لگاؤں آپ مجھے رب کو گواہ بنا کر بتلائیے گا کہ آپ نے کسی اور کتاب میں یہ تحقیق پڑھی ہے کہ فرماتے ہیں ماہِ شت گشتہ کی صورت دیکھو اور کام کر مہر کی رجعت دیکھو فتاوہِ رجلیہ میں فرماتے ہیں کہ جب میرے آقاوں مولا کے نے ران پر علی المرتضی کی سرِ اکدس رکھا تو دوب گیا صورت غرور ہو گیا اور یہ رونے لگے اور گالوں پر خد پاک پر خد پاک پر جب کترات گرے موٹی گرے وہ جو علی کی آنکھوں سے نکلے تھے تو رحمتِ عالم نے اپنی چشمین مبارک کو واہو برمایا اور پوچھا معاملہ کیا ہے جبکہ سب جانتے ہیں تو انہوں نے عرض کی نماز جاتی رہی تو مجھے جگا کیوں نے لیا کہا نمازی تو ہوں پر ایسا بھی نہیں کہ خلل لاکر نماز پر تو کہا پھر چشمین سے تیری آنکھوں سے کترے کیوں گرے کہا وہ بھی آپ کی محبت میں کہ آپ کو نماز اچھی بہت لگتی ہے تو کہا پھر اب کیا پروگرام ہے تیرا ادا کرنی ہے یا قضا کرنی ہے تو کہا جب پوچھی رہے ہو تو ادا کروا دیجئے تو عزور اتھر اور فرمایا اللہ مرد علی شمسہ یا اللہ انہا علی جن فی طاعت دیکھا وطاعت رسول یہ علی ہے تیری اطاعت میں ہے تیری رسول کی اطاعت میں سورج اس پر موڑ خود نہیں ورمایا سورج کو موڑ اللہ سے کہا کہ موڑ اگر خود بھی کہتے تو وہ مرتا مگر یہ راز ہے کہ خود نہیں کہا رب سے کہا کہ سورج کو پلٹا اب رب نے ورمایا ملائکہ سے کہ اسے پیچھے کھینچو یہ خود نہیں چلتا اسے ملائکہ کھینچتے ہیں ستر ہزار برشتے زنجیروں میں جکر کر سورج کو چلاتے ہیں رب نے ورمایا ملائکہ سورج کو پلٹاؤ آلہ حضرت کی تحقیق سنیے فرمایا جب سورج کو پلٹنے کا حکم ہوا فرمایا ملائکہ نے دیکھا کہ شمس تھر تھر کانپ رہا ہے سورج پر راشہ تاری ہے کب کبھی تاری ہے تو ورشتوں نے پوچھا کبھی اسے پہلے تم کانپے تو نہیں تھے آج کیوں کانپ رہے ہو تو سورج نے ملائکہ سے کہا در لگ رہا ہے آج مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کہ مستویٰ نے اپنی بارگاہ میں طلب کر لیگا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے کہ مجھے طلب کیا گیا ہے بارگاہ رسالت ماب میں کہ رب نے فرمایا پلٹ میرا محبوب محبوب تجھے بولا رہا ہے میرا محبوب تجھے بولا رہا ہے میرا محبوب تجھے بولا رہا ہے سورج نے کہا میں نے سن کر یہ کپ کپی تاری ہو گئی ہے کوئی گڑھ بڑھ ہو گئی ہے میرے کلوں کے جانے جانا نے طلب کر لیا ان پر درود و سلام جو محمود اول ہیں ان پر درود و سلام جو محمود اول ہیں اور جو محمود اول کے حامد کرنے سے تاریخ کرنے سے محمود اول ہیں جن کے پلے کا کوئی نہیں رسولوں اور نبیوں میں بھی کوئی نہیں پیغمبروں میں بھی کوئی نہیں جب ملائن میں نہیں ہے تو ملائکہ میں کہاں ہوا اور جب ان میں اور ملائکہ میں نہیں ہے تو پھر خاکیوں میں کہاں ہوا جو اول ہیں جو آخر ہیں جو ظاہر ہیں جو باطن ہیں اور جن کا نور پوری کائنات میں چمک رہا ہے چمک رہا ہے بلکہ جو فرماتے ہیں آنا میرا تو جمال الحق آنا میرا تو جمال الحق فرمایا آئیے میرا رہوار ہم خدا کے چہرے کے یہ شیشہ ہیں میں شیشہ ہوں جمال حق کا یعنی جو میرے سامنے آئے گا اس کو اس شیشے میں حسن خدا نظر آئے گا جب ہی تو وہ جب سیدنا صدیق اقبر رضی اللہ تعالیٰ نے سرگار میراج کی رات کو نوٹے تھے صبح تسیدنا صدیق اقبر رضی اللہ تعالیٰ آکے عتیم میں ارز کیا کہ وہ میں سنو کر کچھ آ رہا ہوں آپ نے فرمایا صحیح سنائے کہا تو میں یہ نہیں ارز کر رہا ہوں یا رسول اللہ مجھے دیکھائیں کہ اللہ کیسا ہے ہم بنیس ریل والے تھوڑیں گے انہوں نے کہا جب تک ہم بجہ نہیں ریکھ لیتے ہم آنکھوں سے دیکھنا لیں ایمان نہیں لائیں گے میں کب کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ دیکھائیں میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں دیکھ رہا ہے آپ حضور نے فرمایا رائے تو ربی فیقس نے سورہ میں بڑی سونی سورت اچھ تک کیایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر میری باں باپ قربان ہو جائیں آپ نے ارز کی یا رسول اللہ تو میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے دیکھا دیں اللہ کیسا ہے میں تو صرف یہ ارز کرنے لگا ہوں کہ بجے اتنا بتا دیں کیسا ہے اس کا حسن و جمال کیسا ہے اس کی رہنائیاں کیسے ہیں حضور نے فرمایا ابو بکر پہلے تم نے پوچھا تھا کہ جنت میں پانی کیسا ہے وہ جو آبے کا اثر کا ہے تو میں نے تمہیں بتلایا تھا اب تمہیں اللہ کی حسن کی مثال کیسے دوں یہ کہہ کر ایک لمحے کے لئے چھپو گے پھر اچانک فرمانے لگ یا باباکر انظر علیہ من رہا نہیں فقد رہا حق ابو بکر میرے چہرے کو دیکھ لے جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا آلہ حضرت دی کلم رکی تھے بھی نہیں آپ فرماتے ہیں من رانی قدر آل حق جو کہے کیا بیان اس کی حقیقت کی دیئے کیا بیان اس کی حقیقت اس کی حقیقت بیان کیسے ہو سکتی ہے جو یہ کہتا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھ لیا آپ پر درود السلام آپ کی علی بہت پر درود السلام جو کشتی نف کی مثال ہے جو آ گیا اس کا بھیڑا پار ہو گیا جس نے ان کا دامن تھام لیا بس وہ بخش دیا گیا بخش دیا گیا بلخصوص اہل بیعت کا یہ خاص کوالٹی ہے یہ میں یہ تھوڑی دیر کے بعد بیان کروں گا اور درود السلام وہ ان پر جن کا نام سیدنا وہ بکر صدیق ہے میرے آقا و محلا کہ خلیفہ اول بلا فصل ہیں اور جارے غار ہیں اور رسول پاک کا قرار ہیں جو مجلس میں نہ آئے تو رحمت للعالمین بیچین ہو جاتے ہیں یہ جملہ بڑی وروں فکر سے میں کہہ رہا ہوں جو مجلس میں نہ آئے تو سرکار بے قرار ہو جاتے ہیں ایسا ہوا ایک مرتبہ عزتی ببکر صدیق مجلس میں نہیں تھے حضور نے ارشاد فرمایا کہاں ہیں ابوبکر دوستوں نے کہاں موجود نہیں ہیں آپ نے فرمایا جاؤ ہم بات میں ایسے رکھیتر پھیل گیا آپ نے فرمایا ابوبکر آئے گا تو ہم گفتگو کریں گے حضرت علی و رضیت عمر دھوڑتے ہوئے گھر پہ گئے حضرت علی و بکر صدیق کو وہاں پر بھی موجود نہ پایا لوٹ کر واپس آگئے وہ تو گھر پہ نہیں ہے کہاں تم کیوں آئے ہو انہیں ڈھونڈ کر لیا واپس پنڈ کے گئے باغ میں سیدنا صدیق اکبر گوڑی کر رہے تھے آتھوں کے ساتھ مٹی لگی ہوئی تھی یار کہاں کھڑے ہو اب میں پہنسا دی گئے سرکار ہمیں فرما رہے ہیں ڈھونڈ کے لاؤ آپ ادھر آپ مربانی کرو سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھوں کو جھڑا ساتھ سرکار دوالم کی برگاہ میں حاضر ہو گئے معیت عمرو ولی میں جب برگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے سرکار نے فرمایا گھئے کدھر تھے عرض کیا کل کی والی بات کی وجہ سے حاضر نہیں ہوا عزور نے فرمایا وہ کون سی بات نہیں کہا وہ جو ابو عزر سے کہہ رہے تھے یاب عزر کبن تزدد ہوگا ابو عزر زیرا تعطل کر کے آیا کر ایک دم تو یہاں پر بیٹھا رہتا ہے تھوڑا سا تعطل ہونی چاہیے تعطل ہونا چاہیے ملاقات کے درمیان تری محبت میں زور پیدا ہو جائے گا تری محبت میں شدت پیدا ہو جائے گی جب باہر سے ذرا ہو کر آیا کرے گا میں نے یا رسول اللہ خیال کیا آپ کی یہ بات سن کر اے صدیق تو بھی اپنی محبت میں ذرا زور پیدا کر ایک دن کی چھٹی کر کے تجربہ کرتے ہیں کہ محبت کتنی بڑھتی ہے اتنا سننے کی دیر تھی کہ چیرائے اطح کا رنگ بدل گیا اور جلال اور حیبت میں فرمایا اے ابو بکر تم نے کب سے اپنی آپ کو ابو زر جیسا سمجھ رکھا ہے یہ آرہ ہے تم آرہ آؤ اور سنو ابو بکر فرمایا قصر ہے محمد عربی کو اس کے رب کی کہ جب تُو سامنے ہوتا ہے تو میرا دل پوری طرح متوجہ لگنا ہوتا ہے جب تُو نگاہ کے سامنے نہیں آتا تو اللہ سے توجہ ہٹتی ہے یہاں سے آگے پیچھے نہ ہوا کر میری توجہ اور آپ سے لگی رہے سلام ہو سلام ہو سیدنا صدیق اکبر کی ذات اور انہیں کیسے چھوڑ دیں جن کا نام عمر فاروق ہے جن کا نام کل بھی منافق میں بھاری تھا آج بھی بھاری تھا مدینہ المنبرہ شریف میں واللہ اہل عظیم آج بھی اس دروازے سے کوئی بدبخت نہیں گزر سکتا جس پہ عمر کا نام لکھا ہوا ہے وہ اپنی ظاہری عیاد میں بھی کمینے کو قریب نہیں آنے دیتے تھے ابھی باطنی طور پر بھی ان کا نام اتنی حیبت رکھتا ہے کہ بغیرت آ نہیں سکتا جس نے قبر میں فرشتوں کو وقت ڈال کے رکھ دیا ان پر سلام ہو اور ان پر سلام ہو جن کا نام عثمانِ غنی ہے جو حیاء کی کان ہے جن سے رب بھی حیاء کرتا ہے رب کے رسول بھی حیاء کرتا ہے ملائکہ بھی حیاء کرتے ہیں جن کی سغاوت کے قصے زمین سے اٹھ کر آسمان کے باطنیوں میں سمائے ہوئے ہیں اور ان پر سلام ہو جنہیں مولا علی کہتے ہیں جنہیں مشکل کو شاہ کہتے ہیں اور جو شیرے حق ہیں جو شیرے مل کر بولیں جو شیرے حق ہیں ایک آواز ہے جو شیرے حق ہیں اور میرے آلہ حضرت فاضلی بریلوی فرماتے ہیں کہ انہی کا تو فیض ہے کہ لوگ ہمیں آلہ کہتے ہیں یہ کونے آلہ حضرت ہے میں پرسو درسو ایک جگہ تقریر کر رہا تھا تو مجھے ایک میں نے آلہ حضرت کی تھوڑی شان بیان کی وہ کچھ بندیاں نوں پیٹے چکڑول پہنے جاں دیں ایک صاحب بیٹھے کوئی بڑی تکلیف ان کو دورانے تقریر وہ مچھ لوٹے پیٹ وچھ درد پہن دی یہ کیا کہہ دیا میں کہا مولانا کیا کہہ رہے ہیں آلہ حضرت جیسے لاکھوں ہمارے پیر اوہ میں کہا بس کر تیرا پیر بھی میں نے پتہ کیا ہے تینوں تینوں بھی میں جاندہا کہ تُو کیے ہیں اوہ میں مولویت مفتی نا وچھ اور بھی میرے کچھ آئی تو جے کدھے کوئی اور پردے کھلوان لگائیں تو لوکان دے سامنے پیاننگا اسے بس کر آمد رضا کی بات نہ کر تو گر آمد رضا آمد رضا آج بھی اس کا نام اتنی حیبت رکھتا ہے کہ زمانے بر کی گندگی آمد رضا کا نام لکھ دو تو وہاں سے ختم ہو جائے اور خود سیدی آلہ حضرت بریلویر شاید فرماتے ہیں آپ اپنے متعلق برمے نے سنایا میں نے کہا وہ تو آپ فرماتے ہیں رشکے کمر ہوں جانتے ہو وہ کون ہیں رشکے میں مولا علی پر سلامی پیش کرنے کرتے کرتے آلہ حضرت کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ جو فرماتے ہیں ہم تو آلہ ہیں ہی تب کہ مولا علی کی ٹھوکر لگی ہے آمد اور آپ فرماتے ہیں رشکے کمر ہوں رنگے روحے آفتاب ہوں رشکے کمر ہوں رنگے روحے آفتاب ہوں ذرا تیرا جو اے شہے گردوں جناب ہوں درے نجف ہوں گوھرے پاک خوشاب ہوں یہ کلام ذرا مشکل ہے سمجھنے کے لیے کافی ساری آلہ فکر چاہیے کافی ساری آپ برماتے ہیں درے نجف ہوں درے نجف ہوں گوھرے پاک خوشاب ہوں یعنی یعنی تراب راہ کو زر ساری یعنی تراب راہ کو زر تراب ہوں سمجھنے آپ کو دیر سے آئے گی علماء کو آ گئی ہے آپ فرماتے ہیں درے نجف ہوں گو ہرے پا کے خوشاب ہوں یعنی تراب راہ گزرے دعویٰ ہے سب سے تیری شفاحت پیشتر دستر میں آسمے کے شاہ انتخاب ہو تو میرے آلہ حضرت ان پر سلام ہو حضرت علی المرتضی پر جن کے لیے اللہ حضرت فرماتے ہیں ان کا فیضان ہے جو یہاں سے علم پھوٹ رہا اب سلامی پیش کرنے کے بعد اہلِ بیت پر صحاب پر اور حضور کی امت کے علیاء پر سلام ہو رحمتِ حُو رب تعالیٰ کی اور ان کا فیضان ہم سب کو نصیب ہو اس کے بعد ہم گفتگو کرتے ہیں میں نے جو آئے مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے آپ سب کو یہ اذبر ہوگے یاد ہے اور آپ اس کے معنی بھی خوب جانتے ہیں مفاہیم بھی آپ سے مستطر نہیں ہے آپ بطر جانتے ہیں اوروں کا ہے بیان اور میرا بیان اور ہے ذرا عشق کے دردمند کا طرزِ کلام آ رہا ہے اس منا پر ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں حق تعالیٰ سبحانو ارشاد فرماتا ہے جب کسی جب کوئی بندہ محبوب بن جاتا ہے میرا تو پھر میں اس کی آنکھیں بنتا ہوں میں اس کے کان بنتا ہوں میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں میں اس کے پاؤں کی شکتی بنتا ہوں پھر جب وہ مجھ سے کچھ چیز طلب کرتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں ضرور ضرور دیتا ہوں اور جب کچھ چیز کے مطلق پناہ طلب کرتا ہے ہم سے تو ہم اسے ضرور بزرور اس چیز سے پناہ بھی دیتے ہیں اور مجھے کوئی کام کرنے میں کوئی دکت کبھی نہیں ہوئی اور کبھی تردد نہیں ہوا مگر ایک مقام ایسا آتا ہے جس میں میں متردد ہوتا ہوں اور وہ مقام یہ ہے کہ جب کوئی میرا ولی برحق مومن کامل جب اس کی روح کے قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر میں جب فرشتوں کو بھیج دیتا ہوں تو اس بات کا مجھے تردد ہوتا ہے کہ میں نے فرشتے کو تو کہہ دیا ہے کہ اس کی روح قبض کر اگر اس کی مرضی نہ ہوئی تو اس مقام پر مجھے تردد ہوتا ہے پھر دوسری عدیشنی میں سرکار فرماتے ہیں رب تعالیٰ اس کا حال یہ نکالتا ہے کہ پھر اس کے سامنے جنت کو پیش کر دیا جاتا ہے بیچ میں رحمت اللہ العالمین نظر آتے ہیں بیچ میں صدیق و عمر و فاروق و علی نظر آتے ہیں اور پھر وہ کہتا ہے یہ کہاں ہے وہ فرشتہ کہتا ہے یہ آپ کو یہاں پر لے کر جانا چاہتے ہیں وہ کہتا ہے مجھے جلدی سے لے جاؤ تو وہ کہتا ہے اجازت تو دو نا ادھر وہ اجازت بنتی ہے ادھر اس کی روح قبض کرتی ہے یہ ہیں اولیاء کے مراتب لیکن آج ہم جس شخصیت کے بارے میں جس ہستی کے بارے میں اور جس ولی کے بارے میں بلکہ جس ولی گھر کے بارے میں بارے میں اور جس رب تعالی کے خاص بندے کے بارے میں گفتگو کرنے لگے ہیں ان کا نام ہے حضرت سید سلطان الشاہ عبدالقادر جیلہ نے محبوب سبحانی جن کے پلے کا کائنات کے اندر حضور کی امت کے اندر تباہ تابعین کے بعد کوئی ولی ہوئی نہیں سکا نقشبندی ہیں تو ان کے غلام چشتی ہیں تو ان کے غلام سوروردی ہیں تو ان کے غلام شتاری ہیں تو ان کے غلام شازلی ہیں تو ان کے غلام مشرق میں ہے ولی تو ان کے غلام جنوب میں ہے ولی تو ان کے غلام شمال میں ہے ولی تو ان کے غلام درتی کے جس کونے پر بھی کوئی ولی ہے اگر نگاہ ڈالی جائے تو اس کی گردن جھکی ہوئی برگاہ ہے گھوشیت میں نظر آدھ اور جناب شہنشاہ بغداد کا یہ مرتبہ اور یہ مقام نہ تو کسی وظیفے کے سبب ہے نہ کسی عمل کے سبب ہے سیلیکشن اللہ کی طرف سے ہے جس طرح سے یہ دنا صدیق اکبر کی روح پاک کو رب نے اپنے معبوب کی روح کی غلامی کے لیے پیدا کیا تھا بلکل اسی طرح محبوب سبحان کی روح کو اللہ نے پوری گائنات کے ولیوں پر سلطانی کے لیے تکلیق فرمائے اگرچہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں کتب ہوا ہوں علم حاصل کر کے مگر میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور میری آنکھوں کے تاروں وہ تحدیثِ نعمت پر اور علم کی برکات بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں وگرنہ آپ اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوتے وقت ہی ہو سو سکلین کے درجے پر باعث تھے اور سیلیکشن تھی آپ کی جس رات کو آپ کی ولادت ہوئی نبی پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاروں صحابہ کے ساتھ اپنے چاروں دوستوں کے ساتھ صحابہ کے ساتھ اور آئمہ اہلِ بیعت کے ساتھ آئمہ اہلِ بیعت کے ساتھ رسول پاک حضرتِ موسیٰ عبیاء صالح کی گھر میں تشریف فرما ہوئے اور حضور نے فرمایا مبارک ہو رب نے تجھے ایک بیٹا دیا ہے جو بیٹا میرا ہے ہوا محبوبی و محبوب اللہ وہ میرا بھی محبوب ہے اور رب کا بھی محبوب ہے ان قریب اس کا مرتبہ اولیاء اور اکتاب میں ایسے ہوگا جیسے مجھ محمد کا مرتبہ نبیوں اور رسولوں میں جو محمد درمیانِ انبیاء وہ سے عظم درمیانِ اولیاء جس طرح رسول پاک کا مرتبہ اولیاء کے اندر ہے اسی طرح شہنشاہ بغداد کا مرتبہ اولیاء کے اندر ہے آپ کا قدم آپ کا قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے سوائے ان کے جو صحابہ ہیں یا تبا تابعین میں ہیں یا ان کے ماں باپ ہیں یا ان کے پیرو مرشد ہیں آرے ایک ہی گردن پر غوثش سکلین کا قدم جل ملاتا ہوا نظر آتا ہے کوئی زمین دنیا کے اندر کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پر ولی ہوں اور ان کی گردنِ غوثش سکلین کی برگاہ میں جکی ہوئی نہ ہوں میرے آقا میرے مولا میرے مابا میرے ملجا میرے قبلہ میرے کعبہ میرے مربی میرے مشوکو میربان آقا آلہ حضرت و حاضلِ بریلوی فرماتے ہیں وہاں کیا مرتبہ وہاں کیا مرتبہ میں اپنے اپنے اقوال کی دلائل میں یہ اشعار پیش کرنے لگا ہوں کہ غوثش سکلین جیسا مرتبہ کسی ولی کو ملا نہیں اور جس ولی نے اس کا انکار کیا وہ ولی رہا نہیں غوثش سکلین کا مرتبہ کسی ولی کو ملا نہیں جس ولی نے انکار کیا وہ ولی بولو رہا نہیں پھر بولو وہ ولی رہا نہیں حالہ حضرت برماتے ہیں وہ کیا مرتبہ ہے وہ کیا مرتبہ ہے وہ اس ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم تیرا غور سے سنیے گا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آپ نے آلہ حضرت کا کلام پچاس آزار مرتبہ پہلے سنا ہوگا تو میں اضروع تکبر نہیں کہنے لگا پر اتنا ضرور کہنے لگا ہوں کہ جو ابھی میں کچھ کرنے لگا ہوں اللہ کرے وہ آپ کے دلوں میں اتر جائے فرماتے ہیں آپ چلیں تھوڑا سا آگے آپ فرماتے ہیں کہ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ بلکر بولیں اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ یہ تیرا ہی بولنا ہے آپ نے لفظ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ اور سربلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا سربلا بھئی قدم تک تو قدم کی تو عالت یہ ہے کہ خواجہ مہین الدین چشتی جمہری رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے گردنوں پر اور میرے سر اور میری آنکھوں پر اپنا قدم رکھئے اور حضور غوث سکلین کی برگاہ میں خواجہ مہین الدین چشتی طلبگار ہوتے ہیں حضرت غوث سکلین کی برگاہ میں حاضر ہوتے ہیں توجہ ادھر کرو تو غورنل سنو حضرت غوث سکلین کی برگاہ ہمیں حاصل آزر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں آپ سے عراق کی ولایت لینے کے لیے آیا ہوں آپ نے فرمایا دیر ہو گئی ہے مہین الدین ہم نے عراق کی ولایت تو شہاب الدین کسوروردی کو دے دیا ہے اور اب ہمارے پاس ہند کی ولایت باقی ہے اگر تیری مرضی بنتی ہے تو ابھی تجھے ہند کا راجہ بنائی دیتا ہوں حضرت مہین الدین نے عرض کی آقا اگر ہند کا ایک شہر بھی دو تو تیری کریمی ہے یہ سن کر عبدالقادر جیلانی نے فرمایا جو ہم نے تجھے پورے ہند کا ولی بنا دیا تبیتو تبیتو سیدی آلہ حضرت فاضلِ بریلوی ارشاد فرماتے ہیں مذرہ چشتو بہارہ او عراق او عجمے مذرہ چشتو مذرہ ہائے ہائے کاش کے آلہ حضرت کے کلام کو سمجھیں آپ مذرہ کسے کہتے ہیں مذرہ چشتو بہارہ او عراق او عجمے جمیر کون سی کسٹ ہے جہاں برسا نہیں جھالا اور میں علماء کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر یہ کہتا ہوں کہ آلہ حضرت نے کسٹ کا لفظ استعمال کیا ہے پہلے ذرا ڈکشنریوں میں کسٹ کا معنی جاننا پھر پتہ لگے گا ہوسوسکلین ہے کہ کون سی کسٹ ہے ارے کون سی وہ بنجر زمین ہے کہ جہاں پر تیری احمد کا بادل برسا نہ ہو اور وہاں پر حسن اور حسین کے پھول کے نہ اٹھے ہو مزرہ چشتو بہارہ اجمیر کون سی کشت ہے جہاں برسا نہیں جھالا تیرا اور شہر کس شہر میں راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام اور باج کس نیر سے لیتا نہیں دریا تیرا اور آگے چل کے فرماتے ہیں وہ جو پہلا شہر میں پڑھ رہا تھا سر بھلا کوئی تیرا کیسا ہے کیا کون کیسے جان سکتا ہے جبکہ اولیاء ملتے ہیں آنکھوں سے وہ ہے تلوہ تیرا سر کتا کون پہنچ سکتا ہے جبکہ ولی تیرے تلوے کو اپنی آنکھوں سے مسلتے پھرتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا دبے وہ جس پہ حمایت کا ہو بنجا کیا دبے وہ جس پہ حمایت کا ہو بنجا تیرا ارے شیر کو خطرے میں نہیں لاتا ہے کتا پہ ایک طرف دنیا کے شیر بندے ہو گئے ہوں اور دوسری طرف تیرے دروازے کا کتا بندہ ہوا ہو وہ حضرت شیخ آمد زندہ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے ملہ علی کاری فرماتے ہیں امام المحدثین جلال الدین سیوتی فرماتے ہیں حضرت شیخ آمد زندہ جب حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضرت حوث سکلین حجریک میں موجود تھے حضرت آمد اپنے شیر پر سواری کرتے ہوئے آئے اور انہوں نے اپنے شیر کو استبل کی طرف چھوڑ دیا اور کسی صاحب نے آ کر حضرت سے ارز کی گھوث سکلین سے کہ یہ شیر پر سوار ہو کر آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں اور یہ بھی ہے ان کا طریقہ کہ جس ولی کے پاس جاتے ہیں ان کو دھانا تیش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی جانوار کوئی پیش کرتا ہے ان کے شیر کے آگے تو آپ بھی کچھ پیش کریں آپ نے فرمایا اچھا اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا کہ یہ شیر پر سوار ہو کر ہماری بارگاہ میں آیا چلو اب میمان ہے اور میزمان ہے ہم ہمارے استبل سے گھائے ایک لے کر تو اس کے شیر کے آگے ڈال دو اور پھر آ کر مجھے خبر دو حیران کن بات تو یہ تھی کہ یہ فرمایا کہ شیر کے آگے ڈال دو اور مجھے آ کر خبر دو مجھے آ کر خبر دینے میں کوئی راز تھا تاکہ اسے معلوم ہو کہ تو کسی عام ولی کے دروازے پر نہیں بلکہ آلی کے بیٹے عبدالقادر کے دروازے پر آیا جب شیف آمد زندہ کے شیر کے سامنے حضرت کے استبل سے گھائے لے کر شیر کے آگے رکھی شیر جھپٹنے لگا ایک مریل سا بابا عبدالقادر جلانی کا کتہ جس کی پسلیاں نکلی ہوئی تھی اور ہامتہ تھا مریل سا کتہ ادھر بیٹھا ہوا تھا اس کو آپ نے رکھا ہوا نہیں تھا وہ خود ہی تھیرا ہوا تھا اللہ اکبر کبیرہ جب شیر جھپٹنے لگا گائے پہ تو اس مریل کتے نے اسے چیر کے دو ٹکڑے کر دیا بریلی کا تاجدال اس واقعے کو مد نظر رکھ کے فرما رہا ہے شیر کو خطرے میں نہیں لاتا ہے کتہ اور حضرت خواجہ حضرت میرے آقاو مولاو ماباو ملجا یہ پہاڑیوں میں بیٹھا ہوا ملنگ محمیہ محمد بخش آر فے کھڑی آپ فرماتے ہیں ایکو تے یارو پیر میران دے ایکو تے یارو پیر میران دے ایکو تے یارو پیر میران دے تے شیران اتے باہ 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 تے پیران دے سر پیر محمد پیران دے سر پیر محمد دباوہ پیر ہمارے سیدی آلہ حضرت فرماتے ہیں کیا دبے وہ کیا دبے وہ جس پہ حمایت کا ہو کوئی روح زمین میں ایسا ولی نہیں ہوا واللہ العظیم میں قسم کھا کر کہتا ہو جس نے یہ کہا ہو بس زبان علیہ فی ظالے حضرت شیخ آمد عباس نے کہا انسا فرتا سن حسن بن نعیم اگر تو اس سال جائے گا قتل کر دیا جائے گا مال لوٹ لیا جائے گا وہ مڑ کے پہ اندھا راج گوست پاک میں لگے اگر کیوں مو لٹکایا ہی اسے کہا شیخ آمد عباس نے کہا آپ نے فرمیا وہ آمد عباس ہے جو کہتا ہے کتلتا انسا فرتا فی حاضر سانہ اگر تو نے اس سال سفر کیا تو کہا تزہابو سال من و ترجیہو حان من و الزمان و علیہ فی ظالے آپ نے ترجمہ نہیں سمجھا اس لیے نہیں بولے آپ ترجمہ سن لیجئے آپ نے فرمایا کیا کہا ہے آمد عباس نے کہ تُو جائے گا اور قتل ہو جائے گا بنجو 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 اور جاؤ جاؤ اسی سال جاؤ جب تُو جائے گا تو خیر سے جائے گا لوٹے گا تو مال لے کر آئے گا اور سن ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں اس بات کی عبدالقادر زمانت دے رہا ہے سبحان اللہ زمانت دے رہا ہے کیا دبے وہ جس پہ حمایت کہو پھر بولو کیا دبے وہ جس پہ حمایت کہو یہ کیا جانے جو چور چور کرتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے عبدالقادر ہے کون وہ اپنی تھی آ جاؤن تبدالان کے لطن پانکیت باما تروڑ کے بوئے اتے سٹھ دے تساٹکیت علی بن حتی پوچھے تو فرماتے ہیں یہ عبدال ہے اس کنجر کو عدب نہیں تھا آتا کہ میرے حجرے کے اوپر سے گزرا ہے یہ ہم نے ٹانگیں توڑ کر بتایا ولایت کے گمان میں نہ میں فاطمہ کا نوری نظر ہو سبحان اللہ ہے یہ نہیں کوئی اللہ دی قسم مثل عبدالقادر جلانی میرے عالی حضرت نے کیا فرمایا کیا دبے وہ کیا دبے وہ جس پہ حمایت کا ہو اور شیر کو خطرے میں نہیں لاتا ہے کتہ تیرا قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے قسمیں دے دے کے حضور سیدی عالی حضرت فرماتے ہیں کہ قالال غوث العظم چنشاہ بغداد نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالی قال لی بحقی علیکہ و بحقی علیکہ عشرب فرمایا میرا رب مجھے کہتا ہے عبدالقادر اوہ تینوں میرے رب ہونے دی قسمیں کچھ کھال ہے اوہ تینوں میرے رب ہونے دی قسمیں کچھ پی رہے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چہنے والا تیرا پیارا اللہ تیرا چانے والا تیرا اور کیوں نہ قاسم ہو کہ تُو ابنِ عبل قاسم ہے علماء توجہ رہے کیوں نہ قاسم ہو کہ تُو ابنِ عبل قاسم ہے ارے یہ جو تُو اجمیر میں ولایتیں بانٹ رہا ہے آقا اور یہ جو تُو بخارہ میں بانٹ رہا ہے نا اور یہ جو تُو شہابت دین سورپردی کو نواز رہا ہے اور اہراریوں کو نواز رہا ہے اور اپنے دروازے پر چوڑی کرنے والوں کو کوئی طبیعت کی خلاتیں پہنا رہا ہے کیوں نہ قاسم ہو کہ تُو ابنِ عبدالقاسم ہے اور کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا ارے تیرا بابا وہ ہے جو انگلی کے اشارے سے چاند توڑ کے جھوڑتا ہے اور ہاتھوں سے پانی کی نہریں روان کرتا ہے اور تھوک ڈال کے سوا کلو آتے میں پندرہ سو کی خوراک پھول کرنے کی قدرت رکھتا ہے کیوں نہ قاسم ہو کہ تُو ابنِ عبدالقاسم ہے اور کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا پرہون جڑی گال میں کنن لگا تسینیاں سنبھالے ہیں آپ فرماتے ہیں نبوی نبوی مین نبوی مین مین برس مین بارش کو کہتا ہے نبوی مین 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 نبویمی علوی فصلت بطولی گلشن حسنی پھول حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرے حسنی پھول حسنی پھول بولو مل کر کلام اعلیٰ عذرت حسنی پھول حسنی پھول حسنی پھول پھول حسنی ہے مہکنا نبوی زل ایک درجہ آگے چلے گیا نبوی زل علوی برج بطولی منزل نبوی زل علوی برج بطولی منزل حسنی چاند حسینی ہے اجالا مل کر بولیں حسنی چاند حسینی ہے اجالا یہ تیرہ کی آواز باہر سے اندر سے ایک کا ہے حسنی چو حسینی ہے اجالا حسینی ہے اجالا نبوی خور نبوی خور یہ غلامِ عالی عذرت ہے اور یہ غلامِ عالی عذرت ہے نبوی نعرہِ رسالت نعرہِ غوثیہ فیضانِ شاہِ بغداد نعرہِ تکبیل نعرہِ رسالت فیضانِ رضا قلامِ رضا غلامِ رضا آجِ نبوی خور نبوی خور علوی کو پہاڑ نبوی خور خوشید ضرورت شریح سے شید کھٹا گیا نبوی خور علوی کو بطولی مہدن حسنی لال حسنی لال حسنی لال حسینی تجللل لا الہ اللہ محمد رسول اللہ یہ شوق نہیں ہے کہ آپ پڑھیں تو میری کوئی تقریر کی ویلیو بنے بلکہ میں یہ کلام زبردستی سے لیے آپ سے پڑھوانے کی کوشش میں ہوں کہ شنشاہ بغداد دیکھتا ہے نظر پہ جائے نا بابے اور نا دی اللہ دی قسم ہے ایک نظر ہنج کر رہا ہنج خدا بیڑا پا رہا ہے بلکہ انہ دی پہ جائے تام ہی کسے دی انہ دی پہ جائے تام ایک حالی ذراہو کیے سمجھنا انہ دی پہ جائے نا دی پہ جائے نا دی پہ جائے نا ہر کم ہو تو جی کرے کسے دی انہ دی چہرے دی پہ گئی نا حالیات ملاوے نا ملاو حضرت امام جلالدی نے سیوتی فرماتے ہیں بابے اس کے اندر ایک قبرستان تا چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی بابے عبدالقادر رہاں کوئی غلام آئے انہاں گئے تا قبرزام بچوں آواز آمدی ایک بندہ بڑا شور کر دے رولہ پاندہ ہے چیخ دے آپ نے فرما تو تھا ہمارا مرید ہونا کہہ جی نہیں ماشماز بڑی تھی ہمارے پیچھے کوئی نہیں ہماری کوئی تقریر شکریر سنی تھی اگھے نہیں اچھا ہماری گلی سے کبھی گزرا تھا اگھے جی کوئی نہیں سمجھا ہم دی گزرا تھا اچھا ہمارے چیرے کو کبھی دیکھا تھا اس نے پیر بتیرے نے پر کٹ کے لیا جی میرے بابے عبدالقادر دے پلے تھا ہے کوئی ہے جی کر کے میں پیادا لے کے آو کوئی ہے ہے جی کوئی تصو میں نو آپ نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا ہمارے چیرے کو دیکھا تھا اگر جی سنن نہیں پتا بابا جی آپ فرمایا اللہ فرطتا ہے جی پیتا آکھا ہوتے چاہیے جناب تلال سرخ رنگ بابی اران دا بابی اران فرمایا اللہ پاک دے فرشتے آئی سن میرے انا من کہا انہو راوجہ کا واق سنابے کا زنا وعن اللہ تعالی رحمه برمایہ تیرے مکڑیاں ایکواری تک لے هاتی ہونے تیرے نا المحبت رکھتا سی جا اللہ پاک و دیو مغورت بھی کھل حسنی لال حسینی ہے تجللہ ورفانا لکھ ذکرک کا ہے سایا تجھ پر بول بانا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا تبھی چرچا تیرا تجھ سے دردر سے سگ سگ سے ہے نسبت مجھ کو میرے گلے میں بھی مولامی کا ہے دورا تیرا اس لشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے عشر تک میرے گلے میرے پتہ تیرا اے کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی تجھے دی تجھے دی کنجیاں دل کی دل کی کنجیاں دل کی کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسا کر مرید نہ نکلے حضرت غوث پاک نکلے اپنے جناب اجرے وچھوں آپ جانے سن کے لئے بزار مرید نکلے مرید نکلے بزار چوہ ایک دنوں دکانہ چوہ بندے آمدین اے دنوں بندے آمدین آکے کیر لیں دین میرے حد مرید نکلے دین جناب خلا جاکے ٹھین دے ہوں دانے کوئی بندہ حضرت دین صدیق نہ بس میں ہوں آتے آکھ موجان لٹھانک تانے تنہاک اللہ مکلہ حضور غوث پاک نے ہینے کر کے پچھے تک ہے انہوں سمجھ نہیں آئی پہ کیوں پہ تک دیں کوئی ساکھے پہ انہوں کی تک ہے جناب نے ہینے کر کے تک ہے پھر جناب ہینے کر کے دکانہ لٹک ہے دکانہ کھل نہیں ہے بندے بیٹھے ہوئے کوئی نیڑے آبے کھو یہ مرید بھی بڑی عجیب و غریب چیز ہوتے ہیں کبھی کبھی عقیتت میں اسمانوں پر لے جاتے ہیں کبھی کبھی تخت سرا تک لے جاتے ہیں ان کے دیتتیں ہیسی ہوتی ہیں اللہ پاک ہمیں مرید بھی بنائے تو امیرِ خسر جیسا ہوئے نہیں سمجھ جائیں جتیاں جڑیاں پگڑی بیچ بن کے آوے تفیران کے نچے نچ کے پیرنے سامنے آن کے آخر نمی دانم کے آخر چون دمیں دیدار میرک مگر نازم بائیں زوکے کہ پیشے یار میرک میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تھاروں بس ہوتے ہیں مرید اپنے اپنے جس طرح دے توقل شاہ امبالا شریف علیہ نا سنسنے ہیں انسی نقشبندی فقیر تھے خواجہ مہین الدین چشتیج میری سے فیضان وہ ان کے بارے میں بڑا مشہور واقعہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے حضرت خواجہ توقل شاہ امبالی رحمت اللہ علیہ راتی سردیاں پھانی لوٹا کولی ہونڈا سی راتی تجد پڑھ دے سن تو آپ دے ایک مرید آپ دے کول تھلے ستے ہیں ہونڈا سی پھوڑتے ہیں وہ نہ دے ہونڈے سن اٹھ دے سن تو آپ اٹھ کے کر دے ہونڈا سن ہونڈا سن ہونڈا سن ترے والی وہ مرید اٹھ جاندہ سی اٹھ کے لوٹا پیش کر دیں پڑھے پڑھے ہیں ہونڈا سن پڑھنی دا وہ پیش کر دے سی آپ بھضو وغیرہ فرما دے سن وہ ایک دے سردگیاں پر تیرگیاں سن جناب کے لوٹا پیش کر دیں تو آپ اٹھےنا تو وہ مریدوں نے جگدہ پیار ذائی کی تھی تھوڑی جی کھول کے تکیا آپ نے فرمایا ہونڈا سردگی 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 پھر انہا فرمایا ہونڈا سرکار میرا ناں ہے یوسف شاک انہا آیا ہونڈا آپ بھی کرو جناب نے پیڑے اچھا جی میرونہ کیا ہونڈا انہا جناب آپ سمجھے آپ نے فرمایا یہ صرف مسکرانے کی بات نہیں ہے اس میں کچھ فاہم بھی ہے حضرت شیخ شیخ امبالوی رحمت اللہ علیہ تعالی نے آپ نے نا ایسے کرکے لوٹے کو دیکھا اور کہنے لگی ایک کرمال اٹھتا ہے نہیں پیا تو ہی آجا تو ہی آجا مو اچوئے گلکڑن دیر سی لوٹا متحرک ہوا اور آپ کے پاس آگیا آپ نے وضو فرمایا سید بھی نہیں ہے شیخ امبالوی پلوی بھی نہیں ہے پاتمی بھی نہیں ہے کتہ ہے ان کے کتوں کے کتوں کے کتوں کے کتوں کے کتہ تو جی ایڈی طاقت رکھ دا ویت کر بلا دے چکر اچھ مغالتے نہ کھایا کرو جیو آد دے نا پانی نو ارہاں جی امبالا میں فقیر سردیوں کی تھنڈی رات میں لوٹے کو کہے کہ ارہاں تو لوٹا نہ رہے سکے تو جی حسین کہہ دیں دا اور ان تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے بارحال میں شنشاہ بغداد کیا تسترہ کر رہا ہوں میری آنکھوں کے تاروں میرے بیٹوں میرے بھائیوں میرے پیارے پیارے دوستوں بچوں جوانوں اور میرے باپ کی عمر کے عمر سیدھا بزرگ ہو آپ توجہ کرو کہ شنشاہ بغداد نے ایسے کر کے دیکھا پھر ایسے کر کے دکانوں کو دیکھا بندہ کوئی بھی نیڑے نہیں آیا وہ مرید بھائی بھائی گیا کم اس اگر لگ دیا ہے کہ شیخ دیکھ جو ہی اس کے من میں یہ خیال آیا نظر شیخ نے ایسے ہے نظر تو الہ بلاد اللہ جمن خالدرتن اللہ حکم بلاد اللہ ملکی تختہ حکم وقتی کبل اکل بھی قدسے خالی بلاوالکیت وصریفوکا نارن لحمدت ونتفت منصر حالی بلاوالکیت وصریفوکا بیارن لسارا لکلو غورن فزوالی بلاوالکیت وصریفوکا مہت اللہ کاما بے قدرت مولا تھا آپ نے ہنج کر کے توجہ کیتی نے جناب اوہ خلقتِ خدا آئی 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 جناب نا ہاتھ چمڑا شروع کیتے لوکان حضور غوث پاک نے مرید لگایا ٹھڑا اوہ دور جا کے چوتروں کے بل گرا پیچھے ہاتھ رکھے ایسے نہ کھونی پیچھے سرین پر بڑی مشکل سے اٹھا تو اٹھتے اٹھتے کہنے لگا آئے پہلی آلت چنگی سے ایسے ہاتھ رکھے گا پہلی آلت چنگی تھی غوث پاک نے وہاں سے آگے سے پرٹ کے پیچھے دیکھا بولا مرید جی دل کو ایک جگہ رکھو کبھی کہتے ہیں یہ اچھی ہے پنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسا کر کہ ہو یہ سینہ محبت کا خزینہ اللہ اکبر اور آگے فرماتے ہیں دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دوس دی رجیم چھوٹے ہاتھ صدا مانے محلہ تیرا اور آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے دور محشب کی کڑی وہ جان سوز قیامت ہے مگر مطمئن ہوں کہ میرے سر پہ ہے پلہ تیرا میرے سر پہ ہے پلہ اور میں اگلے دن کار میں بیٹھا ہوا نا تقریر کر کے ہمیں ایک جگہ سے واپس آ جاتے ہیں میرا ایک مرید ہے اس کو میں پیار سے ٹھمکا جی کہتا ہوں وہ رقص بہت کرتے ہیں تو میں ان کو آفز ہیں وہ ایسے تو میں ٹھمکا جی بیٹھے سنٹ میں شیر پردہ پرسان اے گھڑی جو آپ بڑی مستی بھی چنا تو میں لفظ اے پڑھا جی مطمئن ہوں کہ میرے شر پہ پلہ آتے آتے ہمارا شر نہیں سا رہا ہے ہمارا شر جس پر غوث سمدانی نے پردے ڈال رکھے ہیں اور باوجود پاپیوں نے کہ ہمیں محزز کر رکھا میرے کلجے کے ٹکڑو میری آنکھوں کے تارو چینشاہ بغداد کی یہ سیلیکشن ہے آپ کے پلے کا کوئی نہیں واللہ العظیم اللہ نے آپ کو خدرتوں سے مالا مال کیا سیدی اللہ حضرت فرماتے ہیں بندہ قادر کا ہے بندہ قادر کا ہے پر قادر بھی ہے عبدالقادر بندہ قادر کا ہے قادر بھی ہے عبدال مل کر بولیں بندہ قادر کا ہے قادر بھی ہے عبدال سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبدال مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے اور علمِ اسرار سے ماہر بھی ہے عبدال زی تصرف بھی ہے زی تصرف بھی ہے سنے سنے زی تصرف کسے کہتے ہیں زی تصرف ایک عورت آئی اس آگیا ساتھی ایک آیا مرد آیا اس آگیا میرے ہاں پتر کوئی نہیں آپ نے فرمایا جا پتر ہو جائے سے جا ہو گیا جناب نوہ میں نہیں بات مڑکا ہے یا کڑی چاہ کے اس آگیا اے لو جناب نے فرمایا اسی منڈا ہوئے گا یا کڑی ہوئے گا آپ نے فرمایا تو ہم نے کہا تھا لڑکا ہو کہا تھا ہم نے وہ ساتھی حضورہ آپ نے فرمایا سی اچھا ہمیں یاد نہیں ہے ہم نے کہا تھا لڑکا ہوگا وہ ساتھی کہا ہاں جی حضورہ آپ نے فرمایا سی آج ملہ علی کاری فرماتے ہیں جنہوں سے زیدہ کیتی ہیں بجی آپ نے فرمایا دے آپ نے بنا چل لپیٹن کر جا جی میں منڈا کہت تیری اکھ تک نلی سہی نہیں تاکسہ کی منڈا ہی ہے گھر پہ واپس گیا کھولا کپڑا اٹھایا لڑکی تھی لڑکا بنا ہوا تھا زی تصرف بھی ہے زی تصرف بھی ہے اور اللہ کی عزت کی قسم حضرت جلل دن سیوکی نے ایک اور اس طرح کا واقعہ نقل کیا ہے آپ تو ارشاد مرماتے ہیں ایک عورت ہے ہی اگر میرے اولاد کو نہیں آپ فرمایا بے جا آپ نے فرمایا بے جا توجہ میرے علا کرے ہیں آپ نے فرمایا بے جا یہ نئی سنت ترانچنگی تبلیغ ہو جانے سی اے وچکن جی بڑھ گئے ہیں پردے پردے تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور کرو اس نے کہا میرے اولاد کو نہیں آپ نے آگ رکھایا یا اللہ انکھتر دے آواز ہے ایدھے نصیبہ مجھے ایک ونی اکھے دو دے اکھے دی نصیبہ مجھے کونی عبدالقادر اکھے چار دے اکھے دی نصیبہ مجھے اکھے آنے نہیں اکھے پنج دے اکھے آنے نہیں آکھیں ساتھ دے آکھیں یکفی عبدالقادر بس کرجا ساتھ دے دیتے ہیں زی تصرف بھی ہے مختار بھی مازون بھی ہے زی تصرف بھی ہے مختار بھی مازون بھی ہے مختار بھی مختار بھی علیہ جلال اشیوٹی بھرماتے ہیں ایک بندہ تا تین سو ساکھ ولیوں کے پاس گیا ولایت سے گرا ہوا تھا روز آکھے جی مربانی برماؤ کسی ولی کے پاس جائے او دعا کرونا آوازہ بے اے شقی بدبخت ہے کون ہے؟ بدبخت ہے میرے حال تک ہے اوہ اکن جی سارے ولی اکن بدبخت ہے اید خیر نہیں پہ سکتی اوہ اگر حضرت جلال الدین سیوتی فرماتے ہیں فتوجہ الہ باب سلطان الاولیاء سارے پاس وہ مایوس ہو کے سلطان الاولیاء کے دروازے کی طرح متوجہ ہوا گلی ہے جی سبی صاحب دو جی گل ہی کو نہیں دو جی اللہ دی قسم چاہ کمی آدھا اللہ حضرت نے جی گل کی تھی مزیدار کے دسان تو انو ایسا واقعی دینال جوڑ کے دسان تو انو آئے آئے آپ فرماتے ہیں حدث احمد احمد سے تجھ کو احمد سے احمد سے احمد کو احمد سے تجھ کو احمد سے تجھ کو اور سب مکن حاصل ہے یا غور مکن ہون پھر کن اچھا ان بہت بڑے بڑے علماء تھے بچے ہوئے 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 ہیں ایک کن نہیں کہہ دیں دیں گردگال مقدی نہیں سی آمد رضا پتروت پراہوت بچیوت بزرگو فیل اللہ اللہ لازیخلوان الحکمہ نکہ جاہاں ہیں وہے نا تو اوڈی گل بھی بغیر حکمہ تو خالی نہیں اے آل حضت ہے کن اور صاحب کن مکن کن تو حبدالقادر کے کتوں کو حاصل ان کے غلاموں اے بابا جی بہو صاحب نہیں بہو صاحب اے غلام نہیں غلامہ دے غلامہ غلامہ آپ حرمادے ہیں میشہ عباز کرام پرواز وچ افلاق کرم یہ غور سپا کے غلاموں کے غلامہ فرماتے ہیں میشہ عباز کرام پرواز وچ افلاق کرم دے ہو زبان میری کن برابر زبان میری کن برابر موڑے م oppression kلم دے ہو اور افلا تون رسطو جیسے میرے گئے کس کم دے ہو آتمتائی جیسے لکھان درباؤ دے مانگ دے ہو تو جلے بغداد پس نظر جاندی نے سنو فریاد پیران دے سنو فریاد پیران دے ابلا تو نرستو جیسے میرے اگے کس کم دے ہو آتمتائی جیسے لکھان درباؤ دے مانگ دے ہو تو شہر بغداد میں ٹکڑے ہاں کرسا میرہ میرہ آتمتائی جیسے لکھان درباؤ دے مانگ دے ہو کرسا میرہ میرہ وہ جن کی زبان کن ہے وہ تو عبدالقادر کے ٹکڑے مانگتے پھر رہے ہیں اب آلہ حضرت برماتے کن اور سب کن مکن کون مکن آسل ہے جاگوز تو اپنے وقت کا صدیق اکبر آلہ حضرت برماتے تو اپنے وقت کا صدیق اکبر غنی و عیدر و عادل ہے جاگوز ملک مشغول ہے جس کی سنا میں ملک مشغول ہے اس کی سنا میں ملک مشغول ہے اس کی وہ تیرا زاکر و شاگل ہے جاگوز بڑا پاری کلام جے ملک مشغول ہے اس کی سنا میں وہ تیرا زاکر و شاگل ہے یا گوز جو تیرا نام لے زاکر ہے پیارے تصور جو کرے شاگل ہے یا گوز اور جو سر دے کر تیرا سعودہ خریدے خدا دے اقل وہ آقل ہے یا گوز اور کہا تم نے کہ جو مانگو گے ملے گا پھر رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا گوز اب توجہ رہے کہ وہ بندہ گر گیا آپ نے فرمایا ان کنتا مردودن انداللہ فا آنا اک دے رو علماء بہتر جانتے ہیں اسے خالی اک دے رو کہہ دیں ان ارتامی گل ٹھیک سی اتھے آنا دیزمی اللہ کے جو پکی تقید نہیں بنا دیتی آنا اک دے رو فرمایا میں قادر ہوں آنا جالہ کا کہ بنا دے ہوں تینوں مقبولن انداللہ اللہ کے نزدیک مقبول تری سو سٹھا تو پھر کے آیا تھکڑا کھاندہ بابے رہے پاس توجہ کی تھی بابے رہے گو ایک گل کر دیتی سنو یا کیا یہ بات جب کی آپ نے ہاتھ اوپر اٹھائے سنے ہیں جی توجہ انداللہ اللہ سنے ہیں انہوں مقبول بناو تم ہی قادر ہیں قادر ہیں میری قدرت تیری اطاہ ہے تو تو قادر اقیقی ہیں انہوں بناو مقبول آواز ای شقی ہے بدوقت ہے جو کچھ سکلین نے سنو سن سکتے ہو اگر شقی ہے اس کے من میں خیال کیوں ڈالا تھا کہ عبدالقادر سے توجہ کروا کہا میرے سے بات تو اور ہے تیری اور اب بات کوئی اور کر رہا ہے مجھے تُو نے یہ فرمایا ہے کہ بدبخت تیرے پاسے آ نہیں سکتا تجھے بدبخت ایسی فرموڑیا کیا ہوا تجھے ان موڑ میرے پر لے دیتا ہی تو مقبول بنا فجاہ الخطاب فوضتو امرو علید افاد ماں ترید مقبول کا مقبول مردوں کا مردوں کا مردوں صبحان اللہ اے غاسیہ اے خفیر آواز آئی آواز آئی آواز آئی آواز آئی آواز آئی فوضتو امرو علیدہ مسئلہ تیرے پاسے چھٹ دیتا ہے ایفال ماں ترید ایفال ماں ترید ایفال ماں ترید علماء اکرام توجہ فرما رہے ہیں ایفال ماں ترید نئی ماں پتر جمعان نبی پاک دی امت وچھ ولیاں وچھوں جڑا اے آکھے کہ رب میں نے فرمایا ایفال ماں ترید اگوں جڑا پھر اگوں اے آکھے موریدی ہم وطب وشتہ وغنے ایفال ماں ترید 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 اہد سے احمد کو احمد سے تجھ کو کن کن من حاصل ہے ہے ہی نہیں کوئی اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کسیرہ اللہ کی قسم اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور معبوب ہیں ہم دوسرے ولیوں کا انکار نہیں کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور معبوب ہیں پر سبھی یقصہ تو نہیں اور معبوب ہیں ہاں پر سبھی یقصہ تو نہیں یوں تو محبوب ہے ہر چانے والا تیرا یوں تو محبوب ہے ہر چانے والا تیرا اور خدای بزرگو برطر کی عزت کی قسم سنو اگر سن سکتے ہو فرماتے ہیں تجھ سے اور دیر کے اکتاب سے نسبت کیسی تجھ سے اور دیر کے اکتاب سے نسبت کیسی کتب خود کون ہے کتب خود کون ہے سوڑا کاری سوڑا کاری وزیفیں پڑھ دا ہے پیر دے پیر دے پانے جو کجھ لب دا ہی نہیں اڈے اڈے علماء بیٹھن جے میں غلطا کہا میری توڑی کٹ دیر سمجھ نہیں آمدی بھئی فرمایا کہ تجھ سے اور دیر کے اکتاب سے نسبت کیسی کتب خود کون ہے کھا دیر تیرا تیلا تیرا جید ہے مجھ بے جاوے عبدالقادر وہ کتبیت کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے اور قسم ہے مجھے پروردگار عالم کی علی بن حیتی کی دیوٹی تھی کہ وہ حضوری حوث عاظم کے تقریر کرنے کے بعد چپلیں سیدھی کرتے تھے ایک دن جب جانے جانا نے دیدار کروایا تو ان کو یوں فرمایا ہم جو تجھے دیدار دے رہے ہیں عبدالقادر کے جھتے اٹھا دے کی وجہ سے قطب خود کون ہے خادم تیرا چیلا تیرا اور پھر آپ فرماتے ہیں سارے اکتابے جہاں کرتے ہیں کعبہ کا تواف سارے اکتابے جہاں کرتے ہیں کعبہ کا تواف پر کعبہ کرتا ہے تواف دریوالا تیرا ارے اور پرمانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبے پہ نسار شمعہ ایک دور ہے کہ پرمانہ ہے کعبہ تیرا وہ شمعہ ہے کہ کعبہ تیرا پرمانہ ہے یہ ہے محبوب سبحان کہ علیہ حضرت عظیم البرکت جن کے لیے یوں بھی ارشاد فرماتے ہیں صحابیت ہوئی پھر تابعیت بس آگے قادری منزل ہے یا غوث صحابیت ہوئی پھر تابعیت بس آگے قادری منزل ہے یا غوث ہزاروں تابعی سے تو فضوح ہزاروں تابعی سے تو فضوح وہ طبقہ مجمعن فاضل ہے یا غوث اجمالی طور پر وہ طبقہ فاضل ہے وگر نہ ہزاروں تابعی ایسے ہیں جو تیری گردے رہ تک بھی نہیں پانچے رہا میدانوں شہر ستانے عرفان رہا میدانوں شہر ستانے عرفان رہا میدانوں بس بیٹھے رو بے تھوڑا جگہ چھوڑے آن فرمایا رہا میدانوں شہر ستانے عرفان بس یہی کھڑا رہے اتنے تک کام پورا ہو جائے گا ادھر دیکھیں رہا میدانوں شہر ستانے عرفان رہا میدانوں شہر ستانے عرفان صحابیت کے بعد تابعیت ہے تابعیوں میں بھی ہزاروں سے تو بڑا ہے اب رہ گئی بات مارغت کے میدان کی اور عرفان کے شہر ستان کی تیرا رمنا تیرا رمنا تیرا رمنا تیرا رمنا تیرا رمنا تیری محبل ہے یا ہوس اس طرح رمنا کسے کہتے ہیں ہندی میں رمنا کہتے ہیں صویرے صویرے بندہ اٹھ کے جتے تیردہ پھردہ ہیں اسے رمنا کہتے ہیں آلہ حضرت برماتے ہیں یہ جو میدانِ عرفان ہے نا اور شہر ستانے مارغت ہے یہ لوگوں کے لیے مارغت ہوا کرے گی ہمارے عبدالقادر کے تیرنے کی جزا ہے یہ رہا میدانوں شہر ستانے عرفان تو یہ تیرا رمنا تیری محبل ہے یا ہوس یہ چشتی سوروردی نقش بندی ہر ایک تیری طرف آئل ہے یا ہوس یہ چشتی سوروردی نقش بندی ہر ایک تیری طرف آئل ہے یا ہوس تیری چڑیاں ہے تیرا دانا پانی یہ کہہ کر کے چشتی سوروردی نقش بندی پھر یہ کہنا تیری چڑیاں ہے تیرا دانا پانی اللہ نے مجھے باز بنایا ہے باقی چڑیاں ہیں آلہ حضرت نے اسی لئے برمایا بازِ اشب کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنے بازِ اشب کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنے ارے ہوش کر کہیں اڑنا جائے ایمان کا توتہ تیرا آپ برما رہے ہیں کہ تیری چڑیاں ہیں تیرا دانا پانی تیرا محلہ تیری محفل ہے یا غوث انہیں تو قادری بیعت ہے تجدید ان چشتیوں نقشبندیوں سوروردیوں کو انہیں تو قادری بیعت ہے تجدید وہ ہاں کھاتی علماءِ غلام یہ عوام کی سمجھ میں لفظ بھاری ہیں میرے کلیجے کے ٹکڑو آپ فرماتے ہیں ہائے کاش کی عمال حضرت کی نظریات کو بھی سمجھیں آپ نے ارشاد فرمایا انہیں تو قادری بیعت ہے تجدید وہ ہاں کھاتی جو مستبدل ہے یا غوث تیرے ہاتھ سے چاہتے ہیں تو بعد کسے اوری پاسے جڑا تکے خطا آتے ہیں ان سمجھ نہیں آئی کملے نو کہ سمندر نو چھڑ کے کوجے علی پاسے جاندہ پہ آئے اللہ نے تیرے دروازے کو سمندر بنایا ہے باقی سب تجھ سے پیتے پیتے ہیں کمر پر جیسے خورکا کمر پر جیسے خورکا یوں تیرا کرز کمر پر جیسے خورکا یوں تیرا کرز سب اہلِ نور پر ظاہر ہے یا غوث غلط گفتم وہ بھی کوئی مقام ہوئے گا نا جتے آمد رضا جائے جناوی پیاد ہے غلط گفتم تھوڑے جیسے رتوجہ کرو نا ایسی کون سی بات ہو گئی ہے آلہ حضرت سے کہہ رہے ہیں غلط گفتم کلم کدے چلی ہے آلہ حضرت دی غلط پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں غلط گفتم پہلے شیر میں کہہ گئے تھے کہ کمر پر جیسے خورکا یوں تیرا کرز سورج چند دیا اپنی روشنی کوئی نہیں سورج دی روشنی ہوں دی ہے چند منور آلہ حضرت فرماتے ہیں کمر پر جیسے خورکا یوں تیرا کرز چند روشنی دیندہ ہے سورج پھر موڑ لیندہ ہے سورج چند دیندہ ہے پھر موڑ لیندہ ہے یعنی دیندہ ہے کرز پھر کرز واپس لے لیتا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں کمر پر جیسے خورکا یوں تیرا کرز سب اہل نور پر ظاہر ہے یا غوث آگے کہتے ہیں غلط گفتم غلط کہا گیا ہوں میں غلط گفتم تو واہب ہے نہ مکرس سبحان اللہ غلط ہمیں جامدی پہنے نا غلط گفتم میں غلط کہا گیا ہوں تو تو واہب ہے ہبا کرنے والا ہے مکرس نہیں ہے کرز دینے والا نہیں ہے تیری بخشش تیرا نائل ہے یا غوش ارے چور کو کتب بنانا بتاتا ہے کہ تو کرز نہیں دیتا پکی مور لگا کے کتب کرتا ہے اللہ اکبر قویرہ والحمدللہ حمدن کسیرہ سبحان اللہ بکرت واسیلہ آگے ارشاد فرماتے ہیں ستم کوری وہابی رافضی کی ستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوش اور فرمایا وہ کیا جانے گا فضل مرتضی کو ارے جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوش اور پھر آگے چل کے فرماتے ہیں رضا کے سامنے کی تاب کس میں رضا کے سامنے کی تاب کس میں رضا کے سامنے کی تاب کس میں کہ فلکوار اس پہ تیرا زل ہے یا غوش آپ فرماتے ہیں میرا ہاتھ مریدوں کے سروں پر ایسے ہے جس طرح آسمان زمین پر ہے آسمان تلو زمین سرک نہیں سکتی عبدالقادر دے ہاتھ لو مرید نکل نہیں سکتی میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے کلیجے کے ٹکڑوں خوش بخت ہے وہ جو آپ کا گدہ گھر ہے آپ کا ذاکر ہے آپ کا واصف ہے اور آپ کا غلام ہے اور بدبخت ہے وہ بلے جتنا مرضی یہ پڑا ہوا ہو یا بلے جتنا مرضی یہ کوئی پیر ہو جس نے حضور غوش پاک سے ٹکر لی کچھ نہ بچا بغداد کی سرزمین ہے آخری بات کرنے لگاؤں بغداد کی سرزمین ہے آپ کے نئے نئے آپ وہاں پر وارد ہوئے ہیں اور آپ کے خدام بڑھتے چلے جا رہے ہیں کچھ لوگوں کو جیلس پن بھی ہوتا ہے ظاہر یہ خوشک قسم کے علماء تھے وہ انہوں نے حسد سے کلیجے ان کے پھٹنے لگے اور حضرت علی کا یہ کون بھی ہے کلو زی نعمت محسود کلو زی نعمت محسود محسود ہر نعمت والا ایسا ہے جس سے حسد کیا گیا ہے اور ہر نعمت والا جس کے پاس نعمت ہوتی ہے وہ محسود ہوتا ہے یعنی اس کے ساتھ حسد کرنے والے بتیرے ہوتے ہیں اللہ کرے آپ سب کو بھی اللہ زیادہ محسود کرے یعنی اللہ پاکہ آپ کو زیادہ نعمتوں والا فرما دے تو وہ حضور غصبہ کی یہ وجہت اور دب دبا ہم ہما تن تنہ بڑھتی ہوئی مقدار دوستوں کی اور تعداد بڑھتی ہوئی اور افراد کا کپڑے پھاڑ دینا اور سینے ان کے زخمی ہو جانا اور کنیوں کی روحوں کا پرواز کر لینا اور افراد تفری اللہ اکبر یہ عجیب و غریب معاملہ تو ان کچھ علماء نے کچھ نہیں تھے پانچ سو تھے کتنے؟ پانچ سو حضرت جمعالی علی کاری نے لکھا ہے وہ سنہا رہا ہوا پانچ سو علماء تھے انہوں نے بادشاہ اور تھے سارے بادشاہی اور یہ زیادہ تر جو چولی چک ہوتے ہیں فصل اور امان جیسے گالی سمجھ آئی دی گھنے ٹھیڑے بڑے جنہ دے اور کھا کھا کے پھٹے ہوئی نہ پیر نہ باپ نہ ماں کا عدب نہ بھائی کا عدب نہ اولاد کا عدب نہ کسی کا عدب تو ڈیزل بیج کے کھانے آگے وہ اس طرح کے پانچ سو علماء انہوں نے بادشاہ دیکھا پتنی کہاں سے آگیا ہے پتنی کون ہے پتنی کیا ہے اس کے شجریہ کبھی نہیں پتنی ہمیں بھی اسی طرح کی باتوں کا سامنا بہت سے مقامات پر ہوتا ہے تو بہت جگہاں پر ہمیں بھی ہوتا ہے تو میں تو ڈرتا ہوں میں تو کہ تم ابھی جس میں یہاں پر حاضر ہوں تو میں نے دوستوں سے کہا کہ نام نہیں لینا ایسا ہی کہا نام لینا میں نے کہا صرف سرکار کا نعرہ لگانا نعرہ رسالت پھر بولو نعرہ رسالت تو ڈرتے ہیں ہم تو اسی لئے ڈرتے ہیں حضور غوش پاک رضی اللہ تعالی اللہ تعالی پتنی پڑھے آئی ہے تو بندے جناب پتنی سارے کلے کلے اگے ہوں پتنے پھارج پتنے پھر کیا کریں جناب کرو اے کہ انہوں کڑھائے تو اس نے کہا نکالیں گے کیسے رزن ہونا چاہیے کوئی سباب ہونا چاہیے انہوں نے دے گئے تو نہیں ہے ان کے پاس ام نے سنائے وہ زیادہ عمر کے نہیں ہے اور جس ٹیم ہم ان کو بلاؤ گے نا آپ توجہ رکھے جائے جس ٹیم آپ ان کو بلاؤ گے نا تو ہم ان سے ایسے ایسے سوال کریں گے کہ عبدالقادر جوابی نہیں لے سکے سمجھ آمدی پہ جی آنکھ والے ہیں جو تیرے جوبن کا تماشا جیڑا اکھل ہے نا وہ بریلیو چومی پیاد ہے کہ تیرے نال دا کوئی نہیں آنکھ والے ہیں جو تیرے جوبن کا تماشا دیکھیں تو دیو بندے اندوں کو کیا ہے نظر کے آ دیکھیں تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری انکھوں کے تاروں انہوں نے کہا جیسا جناب ایسے ایسے سوال کر جواب دے ہی نہیں سکے وہ بندہ ایک پہج دیتا بادشاہ نے اور پھر جس طرح ان کی جعلت ثابت ہو جائے گی ان کو نکال دیجئے کہ تم لوگوں کو خراب کر رہے ہیں بادشاہ نے کیا کیا بادشاہ نے کہا جناب ٹھیک ہے ان کو بھلا لو اب ڈائیسو علماء اس طرف بیٹھے ہوئے ڈائیسو توجہوں رکھنا توجہوں ڈائیسو ادھر بیٹھے ہوئے ڈائیسو ادھر بیٹھے ہوئے نکا جا موڑا ہونا جناب موڑا سمجھے ہونا موڑا لوگا جا انہوں نے سامنے رکھیا جناب بڑا دربار کوئی سی لگی ہوئی بادشاہ لوگا جا موڑا جناب سامنے رکھ دیتا انہوں نے کہا پہلے دن انہوں نے زلیل زلط کرسنا چنگیتنا تظلیل کرسنا پھر ایڈی ایڈی گھلنا پچھنا جواب ان کو آتا نہیں ہوگا ہم بڑے بڑے قواہد استعمال کریں گے ناوی اور سرفی اور بلاگت کے یوں ہوتے یہاں انہیں موریاں اے نہیں پتا پہی اے جنا کتابی نہیں جنابی ہے سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں علمو علمان علم دیانے کس مان دو ایک جڑا صابتن الللسانت ایک جڑا صابتن فلقلب اے نہیں سی انہیں موریاں پتا پہی ان پڑھانا لاتے نانا اپنا ادعا موہ میں چھوک ست وری پاک نبی پاک نے تچھے وری پاک علی پاک نے سارا پڑھنا پڑھانا دے دیتا ہے مگر وہ جہل لوگ جب انہوں نے بلایا جو سسکل ہے ان کو حضرت ملہ علی کاری بیٹھ گئے پہلے شاہر غوث پاک جاتے ہی نہیں تھے پہلے وہ آپ نے اگامیں نہیں جاتا پیغام پر آپ نے انکار کر دیا ایک دو چار دوست ساتھی آگے انہیں کیا سرکار تو ساں اپنے وستے نہ جاؤ ساڑے وستے جاؤ اصلا تو اڑے ساں ام نے ارز کو نہ کر دیتا گلنہ ساڑے بھی کان سون سون کے تھاک گئے اے بڑیاں گلنہ کر دیتا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں نہیں جاتا تھا تو ہماری وجہ سے میں چلا جاتا ہوں حضور غوث سمدانی محبوب سبحانی تشریف لے گئے آپ جس ٹیم گئے پورے مجمع کو آپ نے کہا السلام علیکم خود نڑے بھی نہیں آیا آپ نے سلام پیش کیا سلام پیش کرنے کے بعد وہ دیکھا آپ نے پر کرسی میرے وستے موڑا ہی ہے موڑے پر آپ چھوک کر گئے ایک کام کیا محبوب سبحان اتنا کام فقر و سلطنت میں مجھے بتا تو فرق کیا ہے یہ سپاہ کی تیخبازی یہ نگاہ کی تیخبازی ایک نگاہ اینج کر کے ماری اکھاں بند کر لیا تو جو دھلے کر لئی میرے کلے جی کے ٹکڑو میری آنکھوں کے تار ہو پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے سر اکدس کو اوپر کیا اور پھر اچھا سر میں آپ کا وقت بہت قیمتی ہے اس آجز میں تو جا کر اپنے دوستوں کو روحا کی باتیں بتانی ہیں آپ لوگ بڑے قیمتی وقت والے میرے کچھ ساتھی ہیں جو مجھ سے دین کا علم حاصل کرتے ہیں تھوڑے سے وقت کے لئے میں وہ پڑھاتا ہوں تھوڑے سے وقت کے لئے دوستوں کی تربیت کے لئے وقت مختص ہے آپ پتہ نہیں کتنی کتنی کتابیں لکھتے ہوں گے کیا کیا کام کرتے ہوں گے پھر یہ امور سلطنت میں آپ سلطان صاحب کا آتھ بھی بٹھاتے ہوں گے بادشاہ سلامت میں تو وقت جو ہے آپ کا زیادہ قیمتی ہے آپ ارشاد فرمائیں اس آجز کو کیوں طلب کیا گیا سمم آپ نے دوبارہ اپنے سوال کو پیل تیسری مرتبہ صبح تیسری مرتبہ جب شہنشاہ بغداد نے یہ کہا آواز نہ آئی آپ نے فرمایا لگتا ہے کہ مجھ سے یہ گلتی ہوئی ہے آپ نے مجھے غلط خبر دی گئی ہے آپ نے مجھے طلب شاید نہ کیا ہو بڑی آجزی کے کلمات کے ہیں کہ آپ اٹھے ایک قدم چکے آپ خموش دوسرا قدم اٹھے خموش دوسرا قدم جب اٹھایا پانچ سو علماء کی بیق سبان آواز آئی اے عبدالقادر جو علم چھین کر لے جا رہے ہو وہ تو عطا کر رہے ہیں خدا کے درس سے وہ مترود و مخضور جو تیرا تارک و خازل ہے یا غوث اسے اقبال جو مقبل ہے تجھ سے جو تیرا قبول کرنے والا ہے وہ زی اقبال ہے اور جو تیری محبت رکھنے والا ہے وہ بلند کردار ہے اللہ پاک ہمیں حضور غصصہ کلین کی محبت عطا فرمائے میں ابھی سیدھا کراچی سے لاہور لاہور سے فیصلہ بات کے ذریعے آپ کے قدمین شریفین میں حاضر ہوں رات ساری میں سویا نہیں تھا دو تین دنوں سے وہ رات کی بھی تکاورت تھی پشلے دنوں کی بھی تکاورت تھی مسلسل کراچی میں پروگرام تھے اور کل وہاں بسال بھی ہو گیا تھا حضرت قبلہ شیخ العدیس صاحب کا رحمت اللہ علیہ کا اللہ پاک ہمیں خدر علامہ سے غلام رسول صاحب کا اللہ پاک ہم کو غریب کے رحمت فرمائے تو اس طرح کی تکاورت میں جو کچھ بھی بہرحال میں نے آپ کی خدمت میں کلمات کہہ ہیں انہیں آپ قبول فرمائیں گے اور اگر مجھ سے دورانے گفتگو اگر مجھ سے کوئی ایسے کلمات میری زمان سے نکلے ہیں جو اللہ جلل شانہو یا حضور پرنور شاقہ یومنشور صلی اللہ علیہ وسلم یا اہلِ بیت کی زواتِ عالیہ یا صحاب کے نفوسِ قدسیہ کی شانوں کے مطابق نہ ہوں میں اللہ پاک جلل شانہو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ بیت کی ان زواتِ قدسیہ اور صحاب کے ان تمام شخصیات کی برگہوں سے میں معافی کا خواستگار ہوں اس کے بعد اگر آپ دوستوں میں سے کسی صاحب کا دل ٹوٹا ہو اس کی میں معافی کا تلوگار ہوتا ہوں جو اچھی بات تھی وہ ساری سرکار کی طرف سے تھی اور جتنی کجی اور کمزوری تھی وہ ساری اس آجز کی طرف سے تھی آپ سرکار والا فیضان قبول کیجئے گا آجز کی غلطوں کو باف کیجئے گا میں آخر میں قبلہ شہزاد صاحب میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں تھا میں نے یہیں آ کر ان کا دیدار کیا مجھے نہیں معلوم تھا یہ کون ہے کیا ہیں بلکہ ان کے جب زیادہ فون گئے تو میں نے تھوڑی سی تلخی میں بھی ان سے اس کی بھی مدلت چاہتا ہوں میں نے ان سے کہا کہ آپ نے پتہ نہیں مجھے سمجھا نہیں سمجھا یا جانا یا نہیں جانا میں نے آپ سے کہہ دیا ہے میں آنگا تو پاس آنگا تو آپ مجھے بار بار فون نہ کریں آ جاؤں گا جب میں نے کہا تو آ جاؤں گا اب بس اللہ پاک نے مجھے سچا کرنے کی وعدہ طاقت اور توفیق دی سو یہ آجزہ حضر ہوا آہ کر کے مستاظر نہیں ہیں لیکن آپ کے چمکتے دھمکتے چہرے اور آپ کے وجوب کی شگفتگی اس بات پر دال ہے کہ آپ سب غلامان مصطفیٰ ہیں اور خود دامان غسل ورا ہیں اللہ پاک آپ کی آپ کی شخصیات کی وجہ سے میری مقفرت فرمائے اور آپ کو طرف ہوئے درجات عطا فرمائے اور آپ کے صدقے اس آجز کی عجوب کی پردہ پوشی فرمائے آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں نظر بندہ نواز آپ کا آپ کا آپ کا جتنے بھی چیرے نظر آ رہے ہیں مستاخیب بہت سری معاف کرنا نام نہیں معلوم مجھے مگر کام معلوم ہے آپ کے چیروں سے یہاں ہو رہا ہے آپ حضور کی خود دھام ہے اور جو پیشے علماء تشریف فرمائے آپ کا بھی مشکریہ ادا کرتا ہوں یہ فیضہ بے شک بے شک بے شک میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا فیضان ہے اور آپ کو علیہ حضرت کا فیضان ہے اور علیہ حضرت کو مولا مرتضاء کا سیدنا صدیق اکبر کا فیضان ہے اور انہیں جن کا فیضان ہے انہیں کون نہیں جانے اللہ اکبر آپ سب کا شکریہ اور بالکل آخر میں ہمارے بہت سارے ساتھی اور مرید اور مرتقید اور محب یہاں سے عبدالعکیم سے گاڑیوں پر آئے ہیں میں انہیں بہت زیادہ ان کا شکر گزار ہوتا ہوں علامہ صاحب تشریف فرمائے آپ کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اور یہ جو ساتھی زفر بھائی ہیں آپ ہیں اور آجی عبدالحاق صاحب جن کی معیت میں سارے ساتھی ہیں سب کا شکر گزار ہوتا ہوں اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہماری خطاہوں کو درگزر فرمائے اور ہمارے عجوب کی پرنا کوشن ایک چیز نہیں 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 وہ کچھ ہی عدد ساتھ کچھ عدد ساتھ کچھ ایک چیز ہی رہو ہے اچھا میں ہی پڑھ دیتا ہوں یا نبی سلام علیہ کا یا رسول سلام یا حبی سلام علیہ کا سوات اللہ یا علیہ صدقہ اعلی رسول یہ سلامِ آجزانا ہو قبول اللہ 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 اللہ